میں بہتا ہوں گا میں تو پارٹی کے طرف سے نہ سپوکس پرسن ہوں اور نہ مجھے کوئی اجازت مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اس پر لیکن اگر ایک مجھے آپ نجی طور پوچھیں گے نجی طور اس میں کیا غلط ہے اگر یو پی میں سماجوادی پارٹی اور بسپا مل سکتے ہیں اگر بیہار میں نتیش کمار اور لالو پرساد مل سکتے ہیں تو اگر ہم لوگ بی جے پی کے ساتھ ملے کشمیر کے ہیت میں تو اگر کشمیر کے ہیت میں یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو ملنا چاہے ملنا چاہے 35 کی رکھوالی کرنی ہے 370 کی رکھوالی کرنی ہے یہی کامن ایجنڈا بان سکتا ہے اسی ایک چیز کے لیے مل سکتے ہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے یہ کوئی گالی گلوچ نہیں ہے اور کسی کو یہ چیلنج بھی نہیں سمجھنا چاہے یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس کے لیے آپ بہن سے سینر لیڈر آپ بات آگے چلائیں گے دیکھئے پارٹی کی ایک تنظیم میں بہت زیادہ ایک ورکنگ کمیٹی ہے پولیٹکل ایفیئرز کمیٹی ہے اور ہمارے باقی احد داران ہے یہ ان کا کام ہے لیکن نیجی اگر مجھ سے رائے پوچھیں گے اس میں کیا ہے اگر لوگ چاہتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ بنیادی طور مرکزی سرکار کا ڈیسیجن ہے کہ وہ کب پاکستان کے ساتھ بات کریں لیکن جہاں تک کشمیر مسئلے کا تعلق ہے پاکستان ایک فریق ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا پاکستان ایک فریق ہے کشمیری فریق ہے اور بھارت تو ہے ہی ہے سر یہاں پر الیکشن آپ نے پہلی سے بائی کارٹ کر کے رکھا ہے انسی نے بھی بائی کارٹ کر کے رکھا ہے لیکن جو انسی کے کوالیشن پارٹنر مانے جاتے ہیں کانگریس وہ الیکشن میں پارسسپیٹ کریں گے کہاں دیکھتے آپ کشمیر کی جو ہسٹری ہے کہاں پر دیکھتے ہیں دیکھیں میں پہلے تو یہ نہیں مانتا ہوں کہ کوئی کسی کا کوالیشن پارٹنر کبھی رہے ہوں گے آج تو کوئی ان کے کوالیشن پارٹنر نہیں لیکن نیشنل کانفرس نے یا پی ڈی پی نے جو بائی کارٹ کے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ جذباتی طور کھڑا رہنے کے لیے کیا کیونکہ لوگوں کی اومنگ ہیں جن کو ٹھے پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لئے ہم لوگوں نے بائی کارٹ کیا کوئی زور زبا دواب تو تھا نہیں ہم پہ کسی کا کہ بائی کارٹ کریے دونوں پارٹیوں پہ میں اپنی پارٹی کی بات کرتا ہوں لیکن ہم لوگوں نے لوگوں کے ساتھ لوگوں کی اومنگوں کے ساتھ کھڑا رہنے کے لیے بائی کارٹ کیا ہے الیکشن کا ورنہ ہم تو مین سٹریم لوگ ہیں ہمیں تو پتا ہے الیکشن جو نکلنا ہے الیکشن سے ہی نکلنا ہے اور اگر ان اداروں کو ایسے کمزور کرنے کی کوشش کی جائے جہاں مین جو بنیادی طور ریاست کی جو بڑی تنظیمیں ہیں وہ بائی کارٹ کریں اور پھر بھی گومت آف انڈیا یہ سوچے کہ یہ الیکشن ہو سکتے ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے اگر وہ مائنس پیپل ڈیموکریسی کو یہاں چلانا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے لیکن ان کو کوئی حل نہیں نکلے گا اس سے کوئی حل نہیں نکلے گا جب تک نہ وہ جو لوگوں کے صحیح ترجمان ہیں نمائند ہیں ان کو ہر ایک مسئلے میں آن بورڈ لے لیں اس کے بنا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو سر کل یہاں پر پی جے پی کے لیڈر آئے تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر پروکسی کنڈیٹس کھڑے کیا جاتے ہیں الیکشن کے لیے جیسے کہ جنایت مرٹو صاحب نے بھی ریزگنیشن دیا ان کا شاید اسی کی طرح اشارہ تھا تو آپ کیا کہیں گے کیا پروکسی کنڈیٹس واقعی میں کھڑے کیا گئے ہیں دیکھیں ہم تو سیدھی سی سیاست کرتے ہیں میں علتہ بخاری کی بات کروں گا علتہ بخاری کے کول اور فعل میں تضاد نہیں ہیں اسی طرح میری جماعت میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے ہم نے کسی کے دباؤ میں بائیکارڈ نہیں کیا ہے ہم نے لوگوں کی امنگوں کے ساتھ کھڑا رہنے کے لیے بائیکارڈ کیا اور ہم بائیکارڈ پہ ہیں ہم کسی پروکسی کنڈیڈیٹ کو نہ سپورٹ کرتے ہیں اور نہ ہماری تنظیم ہاں انڈیجویلی کسی نے فارم برا ہوگا اگر تنظیم سے بابستہ تھا وہ تنظیم سے اسی وقت سے خارج ہے جس وقت وہ اس نے اس میں حصہ لیا کیونکہ یہ ہماری تنظیم کا فیصلہ تھا یہ کسی فرد کا فیصلہ نہیں تھا لیکن کل ہم نے دیکھا یہاں پر سیویلین کلنگ نہیں ہے قتل ہے سیدھا قتل کیا گیا ہے اور میری پھر آز میں گزارش کروں گا گورنر صاحب سے وہ اس کی انکوائری بیٹھا ہے اور پہلے تو اس آدمی کو بھوک کیا جائے قتل کے الزام میں جس نے یہ گولی چلائی تو بلکل کوئی اس وقت کوئی کراس پائر نہیں ہوا کوئی چیز نہیں ہوا بلکل غلط دوکھے سے کہ اب تک ہم اپنے لوگوں کو دوکھا دے دیں گے اور ایسے یہ کبھی کشمیریوں کے دل نہیں جیت سکتے ہیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں یہاں کی حکومت سے بھی اور بارک کی حکومت سے اگر کشمیریوں کے دل جیتے ہیں تو دوکھا دیری سے کشمیریوں کے دل نہیں جیتے جا سکتے ہیں قتل و گارت سے کشمیریوں کے دل نہیں قتل و گارت تو ہم لوگوں نے چار سو سال سے دیکھی موسیقی